بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام رحمت اللہ وہ اللہ کے جس کی حقیقت تک پہنچنا تو ممکن نہیں ہے اس کا درک تو تمام مخلوقات کی فکول اگر جمع بھی ہو جائیں اور تفکر و تدبر کی انتہا تک پہنچ جائیں عرش تفکر و تدبر تک بھی پہنچ جائیں تو اس کا درک نہیں کرتے لیکن جتنا بھی ہم اللہ کی تقرب کا احساس کریں جتنا بھی ہم اللہ کے لیے اپنی نگیتوں کو اپنے وجود کو خالص کر لیں اور اس کی نصرت کے لیے اپنے آپ کو عمادہ کریں تو ہمارے سامنے یہ بات کھل کر سامنے آنا شروع ہو جاتی کہ اللہ الرحمت کے علاوہ کو چھوڑی ہے اللہ تمام رحمت وسعہ رحمت کی کل شیئر تمام چیزوں پر محیط ہے میری رحمت تو اس رحمت کے سائے میں ہم اس کی وہم کرتے ہیں جو خالص اس کے لیے ہو جس میں نہ کوئی خوف ہو نہ کوئی تمنہ ہو نہ کوئی تقاضا ہو صرف اس لیے ہو کہ اس نے کائنات کو اور ہمیں وجود کی نعمت سے بخشنے کے بعد اس وجود کے تقامل کے لیے تمام وہ نعمتیں مرحمت فرمادی جس کی ہمیں آج ضرورت ہے یا آج کے بعد ضرورت ہے اور اسی کے ساتھ اللہ کا رحمت و کرامت و عزت و شرف اتائے رحمانی سے بھرپور سلام و درود ہو تمام انبیاء و رسول خصوصاً آدم و حبا و عبراہیم و عز ابراہیم و محمد و حلویتی طیبین الطاہرین اللہ کے تمام ملائکہ اور تمام بندگان الہی خصوصاً وہ بندگان الہی کہ جنہوں نے اپنے آپ کو نہ فقط یہ کہ نسرت الہی کے لیے آمادہ کر لیا ہے بلکہ ہر ہر قدم اور ان کا رعاں رعاں ہر ہر لگے نسرت الہی میں مشہور ہو سرگرم عمد جیسا کہ کل بھی حرص کیا کہ خدا و اندعال نشات فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ اللہزین آمنوں ان تنصر اللہ ینصرکم و یسبت اختامکم اے صاحبان ایمان اب ہم سے مانگے جن کو ہم نے اتنا سب کچھ دے کر جب بھیجا ہم سے مانگے ہم سے مانگے نہیں کیونکہ جب ہم سے کوئی مانگتا ہے تو ہمیں بڑی شنگلی یہ ہوتی ہے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ اس کو ہم نے اتنا کچھ دیا اس کی طرف یہ دیکھ ہی نہیں رہا ہے اس کو استعمال کر ہی نہیں رہا ہے اور زیادہ کی ہم سے تو اب تم مانگو نہیں ہم سے تم کیا کرو ان تنصر اللہ ینصرکم اب تم ہماری مدد کرو تخلیقات کی وسط میں ہماری مدد کرو نئے مخنوقات کی تخلیق میں ہماری مدد کرو نئی کہکشائیں خلق کرو نئے آسمان و زمین خلق کرو نئے مخلوقات خلق کرو اور ان مخلوقات کے تقامل کو تسلسل کے ساتھ آگے بڑھانے میں ہمارے مدد کرو معاون بنو جب تم ایسا کروگے تو ینصرکم و یصبت اخطامکم تو ہم تمہیں نئی نئے خیمتیں بھی دیں گے نئی 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 دیں گے وہ نئی 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 تو جس کا تم درخ بھی نہیں کرسکتے اور ان میں سب سے بڑی نعمت یہ ہوگی کہ مشکلوں سے تمہارا خوف ہتھ ہو جائے گا مشکلوں میں تمہیں لذت آئے گی مشکلوں پر سواری کرنے میں مشکلوں کو گرفت میں لینے گے مشکلوں پر قابو پانے میں تمہیں وہ لذتیں ملیں گی وہ نشات ملے گا کہ عام لوگوں کو استراحت میں بھی نشات ملیں گے دولت میں بھی وہ نشات ملتا اولادوں ازواج میں بھی وہ نشات ملتا عیش و نشات میں بھی وہ نشات ملتا جو ہم تمہیں مشکلوں پر گرفت کرنے اور مشکلوں سے گزرنے اور مشکلوں کو پر سواری کرنے میں بلصت ملتا کتنی بڑی بات کتنی بڑی بات اور پھر جیسے کتال سورہ بقرہ کی آیت نمبر ایسو پچاسی میں افس کیا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر و رمضان الللزی انزر افیر کلام یہ وہ مہینہ ہے ربکان کا کہ جس میں ہم نے اپنے کلام کو تمہارے لئے اتا دیں خدل الناس جو تمام انسانیت کے لئے تمام فرزندان آدم کے لئے جہاں جہاں بھی کائنات میں فرزندان آدم کا انسان کا وجود ہے ان سب کے لئے ہدایت ہیں صرف مومنوں کے لئے ہدایت نہیں ہے صرف مسلمانوں کے لئے ہدایت نہیں ہے صرف لا الہ الا اللہ کہنے والوں کے لئے ہدایت ہے حدل الناس میرے تمام منوں کے لئے جائے وہ مجھے مانتے ہوں یا نہ سب کے لئے یہ ہدایت ہے اور اس میں بڑی بڑی دلیلیں ہیں جس فیلڈ میں کوئی آدمی جانے جس راستے پر کوئی انسان چلنے اس راستے کے نشب و فراز پوری طرح سے اس میں نمائع اس کو لگنے ہیں شفاف میں لگنے ہیں اور وہ اپنے لئے روڈ میک بنا سکتا ہے اس کو دیکھ کر وہ کہتے شاؤں میں سیر کے مزے لوٹ سکتا ہے وہ سورج کی گرمی کے لاوے کے اندر بیٹھ کر اس لاوے کی تھندک اور اس لاوے کے اندر موجود جنت کا ادراک کر سکتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لوٹ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر میری کائنات کی مختلف انو تہذیبوں مختلف انو کہکشاؤں مختلف انو کائناتوں کے اندر سیر و تفریق اصول و ضوابط اسے اس میں سمجھ سکتے ہیں وہاں کے عروج و زوال کے وہاں کامیابی حاصل کرنے کے وہاں کے حالات میں لذت و مسررت حاصل کرنے کے طریقے سمجھ سکتے ہیں سکتے ہیں ایک بڑی فائد ہے فمن شہدہ من کم الشہ تو اب کیونکہ ہم نے اس مہینے میں اتنی بڑی نعمت تمہیں دی ہے اتنی بڑی نعمت دی ہے ایسی نادرن وجود نعمت تمہیں دی ہے اپنا کلام تمہیں دے دیا فرقان تمہیں دے دیا ہدایت کے تمام اصول تمہیں عطا فرما دیئے تو پھر اس کا شکرانہ یادہ کرو کہ جب بھی تم اس شہر میں آ داخل ہو فل یا سمجھ تو اس پورے مہینے کو سوم میں ہدا کرو تمہاری آنکھیں تمہاری نگاہیں تمہارا دماغ لوگوں کے عیب کے بارے میں سوچنا چھوڑ دے گا تمہارے قدم غلط راستوں پر چلنا چھوڑ دے گا تمہارے ہاتھ غلط طرف اٹھے نہیں تمہاری زبان سے کوئی غلط بات صادر نہ ہو روح کے رکھو ہر چیز کو ہر چیز کو اپنی گرفت میں رکھو قابو میں رکھو ہم نے تو پوری کائنات پر تمہیں قابو دیا اس قائنات کا ایک حصہ تم ہو تو تم پہلے اپنے اوپر اپنی گرفت کو سمجھ لو اور اس گرفت کے بارے میں اس مہینے میں خوب اچھی درہا ایکسرسائز کر لو تاکہ قائنات پر گرفت کے اصول و ضوابط تمہیں سمجھ جائے یہ ہے پلیسل اپنے عقل کی رفتار کو اپنے ہاتھ میں اپنے کنٹرول میں لے دو اپنی آنکھوں کی لپک کو اپنے کنٹرول میں لے دو اپنے سونے کی حص کو اپنے کنٹرول میں لے دو اپنی گفتگو کے انداز کو اپنے کنٹرول میں لے دو اپنی چار ڈھال کو, اپنی بستگو کو, اپنی اندازی برخورð کو, اپنی body language کو, اپنی فکری ریزس کو, اس طرح اپنی kontról میں کرلو, کہ اسے سیوائی محببت سیوائی عزت و کرامت کے سیوائی رحمت کے سیوائی اف و درگزر کے سیوائی میری مخلوقات کی ان کے تکامل میں مدد اور نُسرت کے سیوائی میری نُسرت کے اور کوئی جذبہ, کوئی عمل, کوئی صفت, کوئی بات تمہاری اندر پیدایو ایسے بڑھ جاؤک ہے یہ ہے صوم کا بہت ہے کہ ہر چیز آپ کی گرفت میں جب ہماری ہر چیز ہماری گرفت میں آ جائے گی تو پھر ہمیں اس بات کا ادراک ہوگا کہ اللہ نے کائنات اور سرشتوں کو کیسے ہماری گرفت اور جب یہ بات ہماری سرشت کی تو بہت سی باتیں ہماری سرشتیں اس بات کو آگے بڑھائیں کہ وہ کون سی بات ہیں کہ جو ہمیں ابھی تک سمجھ اور اگر ہم اپنے وجود پر اپنی آنکھوں کی لپک پر اپنی زبان کی شیرینی اور لطافت پر اپنے چہرے مہرے کے ایکشنز کے اوپر اپنے چہرے کی مسکراہت اپنے وجود میں بشاشت اور رحمت کی لپک کو اپنے کنٹرول کریں اور اس سے دوسروں کو پیسی آپ کرنا چونکھ کریں تو وہ کون سی بات ہے جو سخر لکم ما فس سماوات و ما فس عرض میں پوچھی رہے اور ہم اسے کریں سمجھ کریں و آخر دعوانہ ہم نے قاہ رب العالمین ہے پرودگار ہمیں وہم و گمار اور غلط اندازہ دیوی کے ساتھ آج کرنے کی تاریخ سے اس نور میں داخل کر دے اس روشنی میں داخل کر دے اس بشاشت میں داخل کر دے اس محبت میں داخل کر دے اس رحمت میں داخل کر دے جو سراپا رحمت ہے سراپا فہم کا نور ہمیں ہمارے قلب و جگر کو ہمارے وجود کو ہمارے ظاہر و باطن کو ہماری اندر کی آنکھ اور باہر کی آنکھ کو ہمارے اندر کے وجود اور باہر کے وجود کی مسکراہٹوں کو میں میں یگا نکت پہلے کر دے اکتقائی پہلے کر دے وہ نور ہے اللہم مفتہ علینا خزائیں تو اتنے جو تیرے خزانے ہیں علموں کے جس کے لیے علیہ ابن عبی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے رسول نے ان خزانوں میں سے ہزار خزانے سکھائے اور میں نے ان ہزار خزانوں میں سے ہر خزانے میں سے ہزار ہزار تکی نہیں کیا کون خزانوں میں ہمیں رسائے کر دے اور پھر ہمیں یہ بھی توفر کہ ہم ان خزانوں کو تیرے بندوں میں اس طرح سے پھیلائیں اس طرح سے نشک میں اس طرح سے تعلیم دیں کہ پوری دنیا تیری رحمت سے تیرے علم سے تیری نصرت سے منور و تعباؤں تکامل کے ملاحظر نہائی تر پہنچنے میں کوئی رکاوٹ ایسی نہ ہو سکتا ہے رحمت سے یا خب میں شک ہوں تجہی سے ایرے سکتا ہے اور یہ تیری قلومت سے ہزار رجز جیری اس مہین نے какой حتھا ہے وصل اللہ اللہ عنہ منہ باتی کی بینات طاہرین وعباد اللہ السادثین ومادافذ اللہ المخاطبین والناسی بھی اللہ علیہ وآخرت اللہ علیہ وآخرت اللہ علیہ وآخرت اللہ علیہ